بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بتاتا چلوں کینیڈا نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے ویزا امیگیشن انٹیریو کے نام سے آگے اور بھی ڈیٹیلز ہیں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو کہ پہلے انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا ویزا فیز بھی اس میں لوگوں سے نہیں لی گی اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے یعنی کہ رکائرمنٹ بھی نہیں ہے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی کوئی آئلز وغیرہ اس طرح کے معاملات نہیں آئیں گے تو آپ اس کی مزید جو ہے انفرمیشن آپ لوگ لے سکتے ہیں میں نے اپنے ڈسکریپشن میں اس کی پوری وہ لکھ دی ہے کہ انٹیریو امیگیشن کے پورا آگے بھی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی وہ آپ نے وہاں سے گوگل میں جا کے ریسرچ کرنا ہے اور وہ اس کا وہاں گوگل میں جا کے اس کے ریسرچ کریں گے تو اس کی وہ ویب سیٹ نکل آئے گی تو اس میں آپ جا کے پوری ڈیٹیل لے سکتے ہیں جس میں آپ کو نہ ویزا فیز ہوگی نہ آپ کے کوئی کسی قسم کی رکائرمنٹ وہاں پہ ہے کیونکہ کینیڈا اس وقت بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے کہ دوسرے ملکوں سے کینیڈا میں لوگوں کو لائے جائے چاہے وہ پڑے لکھے ہیں یا نہیں ہیں چاہے وہ ان کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے ان کو بھی بھلایا جا رہا ہے کیونکہ کینیڈا اس وقت سیونٹی پرسن سیونٹی ہیں سیونٹی فائی پرسن اس وقت خالی پڑا ہوا ہے اور وہ بھی عبادی بھڑنا چاہتے ہیں اور عبادی بہت کم ہے اور اس کے لیے وہ بہت سی دنیا کو بغیر جو ہے وہ کسی رکائرمنٹ کے بھلایا جا رہا ہے اب لوگ میرے ڈسکریپشن میں جا کے ضرور جو ہے وہ لے لیں آپ اس پر لکھا ہوگا امیگیشن آگے انٹیریو لکھا ہوگا وہ آپ نے وہ لے کے آپ نے گوگل میں جا کے وہ لکھنا ہے ٹائپ کرنا ہے اور وہ آپ ویف سے نکلے گی اپنا خیار رکھیں اللہ تعالی آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور اللہ تعالی اگر آپ لوگ کینیڈا جانا چاہتے ہیں اللہ کریم میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور وہاں تک پہنچائے اور اللہ آپ کو کامیاب کرے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئی کرنگو پریس کر دیں تاکہ نئی سنگی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے سلام